آپ بتائیں جی اس بل کا تھوڑا بتائیں جعوید حسنین صاحب جی سید جعوید حسنین صاحب بتائیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابے ڈیپٹی سفیقر صاحب جس چیئر پہ آپ بیٹھے ہیں یہ چیئر اس ہاؤس کی کسٹوڈین ہے اس پر بیٹھنے والا ہر شخص اپنے اپنے وقت میں اس ہاؤس کا کسٹوڈین رہا پہلا شخص جو اس پہ براجمان ہوا وہ قائد اعظم حمد علی جناب تھے آج جو براجمان ہیں نمبر گنے تو ان کا اٹھاروہ نمبر بنتا ہے اور شخصیات میں گنے تو اسد کیسر صاحب کا ستاروہ نمبر بنتا ہے اس پورے دوران میں ستر سال میں ایک شخصیت مرہوم مغت نراج خالد ایسا گدرہ ہے جس کو اس ہاؤس کی اس چیر پہ بیٹھنے کا دو مرتبہ چانس ملے جناب سفیکر اپنی فرانٹ روہ میں دیکھیں آپ کے سامنے تین صاحب کا سفیکر سہبان بیٹھے ہیں آپ نے آپ یہاں بھی جواب دے ہیں اور روز آخرت بھی آپ لوگوں نے اس پہ جواب دے ہونا ہے جناب نفتی سفیکر صاحب یہاں پہ بہت بڑی بات ہو رہی ہے اصلاحات کے بارے میں انتخابی اصلاحات کی بات ہوتی ہے ہماری بدکستی سے جب سے پاکستان بنائے ہمارا ہر الیکشن کسی نہ کسی حوالے سے متنازع ہو جاتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگلے الیکشن کے لیے ہم کوئی ایسی ری فارنز لے آئیں جس میں ایسی ری فارنز لے آئیں جس سے الیکشن شفاف ہوں جناب نفتی سفیکر جب ایوب خان نے مارشالہ لگایا تو اس نے پہلی بات یہ سوچی کہ کس طریقے میں ان سیاستدانوں کو اس عیوان سے باہر رکھوں تو وہ ایبڈو کا قانون لیا اس نے کہا کہ سات سال کے لیے آپ ریٹائرمنٹ لے لیں یا سات سال کے لیے آپ کو نااہل کیا جا رہا ہے جرنل ضیاء الحق نے ان سیاستدانوں کو باہر رکھنے کے لیے غیر جماعتی الیکشن کروائے اس کا مقصد صرف پیپل پرائٹی کو ایوان سے باہر رکھنا تھا مشرف نے جب مارشالہ لگایا تو اس نے نون لیگ مسلم لیگ نون کو باہر رکھنے کے لیے بھی ایک شرط لگائی کہ تاکہ کئی قد آور سیاستدان اس ہاؤس میں نہ آسکے جناب سپیکر یہ آپ بل کی طرف آئے نا بل پورا بتائیں جناب سب سے پہلے ریپبلکن پارٹی رات و رات مارز وجود میں لائی گئی جس میں مسلم لیگ کے لوگوں کو توڑ کے اور چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے لوگوں کو توڑ کے اس میں ہی شامل کیا گیا باپ کی آگیا جی بات سمجھ گیا جناب میری بات کو سن لیں آپ اتنی لمبی آپ تو تاریخ سے لے کر آپ بل کا بتائیں جناب میں نے آپ کوئی داد و شمارت میں تو لوٹوں کے جناب بات کر رہا ہوں آپ نے تو پہلا الیکشن لڑا ہے آپ جب لوٹا بنیں گے تو آپ کی بات ہوگی نا میں تو اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو چار چار انتخابی نشانات میں الیکشن لڑ کیا ہیں جناب دو آزار دو کے الیکشن میں ایک سو چالیس ارکان سے جماعت مسلم لیگ نون کو فارق کیا گیا اور ان کو کاف لیگ میں شامل کیا گیا الیکشن دو آزار آٹھ میں ایٹی نائن ارکان اسمبلی ادھر سے بھاگ کے پیپل پارٹی اور نون لیگ میں دوبارہ آئے جناب یہ جو آب تو باری ہے پی ٹی آئی کی جس جس پرندے نے اڑنا ہے پی ٹی آئی کی شار سے اڑنا ہے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ لوٹا گری کی جو سنت ہم نے منا رکھی ہے لِللہ اس سے جان چھڑوا دیں ان کو فارق کر دیں اور ان پہ یہ اپنی ذات پہ آتے ہیں نا تو ایک الیکشن ہنڈی پر نیٹر آٹھ کے آئیں جماعتوں کو کیوں بدنام کرتے ہیں وَمَا رَيْنَا إِلَّا الْبَلَا جی اب میں تحریک ایمان کے سامنے رکھتا ہوں